مجھے بھوال کے بھی سپاہ نے پارٹی سے دو مہلہ نیتا ریچہ سنگھ اور رولی تیواری کو پارٹی سے نشکہ ست کر دیا ہے جس کے بعد دو دو مہلہ نیتاؤں نے سپاہ پر مہلہ ویروہ دی ہونے کا آروپ لگایا تھا اس بدھے پر ہمارے سماداتے نے سپاہ پروکتہ ادھائی ویڈ سنگھ سے خاص بات چیت کی ہے آئیے سناتے ہیں آپ کو کی ان کا کیا کچھ کہنا ہے سماجبادی پارٹی نے ایک بڑا ایکسن لیتے ہوئے اپنی دو مہلہ نیتاؤں کو پارٹی سے نسکہ ست کر دیا ہے اس مددے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کے پروکتہ ادھائی ویر سنگھ جی ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں ادھائی ویر جی دو لوگوں کو پارٹی نے نسکہ ست کر دیا ہے وجہ یہ بتائی ہے کہ گائیڈ لائن کے انروپ کو کام نہیں کر رہی تھی جبکہ ریچہ سنگھ نے پریس کانفیرنس کر کے کہا ہے کہ بینا کسی کارب بتا اور نوٹس کے یہ فرمان جاری کر دیا گیا ہے وجہ آپ کو کس نے بتائی ہے ریچہ سنگھ نے پریس کانفیرنس کی تھی ریچہ سنگھ کو یہ آدھیس پارٹی نے یہ نیڑنے لیا ہے کہ ان دونوں لوگوں کو پارٹی سے نسکہ ست کیا جاتا ہے اور وجہ انہیں بتانے یا پوچھنے کی گنجائش نہیں ہیں کیونکہ وہ لوگ پچھلے ایک سال سے لگاتار پارٹی کے بہت سارے ورش لوگوں کے بارے میں لگاتار لکھے جا رہے ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹ بیٹ کے بیقتیگت پارٹی کے بارے میں پارٹی کے سینر نیتھاؤں کے بارے میں اور سماج وادی پارٹی کی پوری پارٹی کی وچار دھارہ کے بارے میں اکھلیش یادو جی کو ٹیک کر کر کے لگاتار خلاف لکھ رہے تھے تو جن لوگوں نے پارٹی اور پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو خلاف بولنے کا لکھنے کا من بنا لیا ہے ان کا پارٹی میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں بچا دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی نے اسپسٹ کیا کہ وہ پارٹی میں نہیں ہے اب ان کو ایک میمبر ہیں نئی ہیں کس جمعیداری میں ہیں انہوں نے کبھی کسی بات کو مانا نہیں ہے وہ تو اپنے آپ میں سویم بھوک ہر چیز میں اپنے آپ کو مان رہے ہیں تو سماجوادی پارٹی نے ان کو پارٹی سے الگ کرتے ہوئے اسپسٹ کر دیا یہ دونوں جو محلہ نیتا ہے وہ چھات سنگ سے نکلی ہیں چھات راج نیتی سے نکلی تھی اور سماجوادی پارٹی نے ان کو کافی سممان بھی اپنے پارٹی میں دیا تھا چناؤں بھی لڑایا تھا اب جب پارٹی سے نسکاسیت کیا گیا ہے تو ریچہ سنگھ نے پریس کانفیس کر کے کہا ہے کہ سماجوادی پارٹی میں محلہوں کا سممان نہیں ہے اگر وہ ایسا بول رہے ہیں دیکھئے جب آپ ایک اونگلی کی سیکیور کرتے ہیں تو چار آپ کی طرف ہوتی ہیں ریچہ سنگھ 2015 میں نردلی امیدوار تھی سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی کا نومنیشن خارج ہوا تو ان کو سماجوادی پارٹی نے چناؤں لڑایا چھات سنگ کا چناؤں چتایا پوری پارٹی نے لگ کے وہ ادیج بنی 2017 میں سماجوادی پارٹی نے انہیں بھیدان سبا کا ٹکٹ دیا اس کے بعد ان کی ٹریننگ پڑھا ہی لوگتانتر کے بارے میں پرس پروکتہ پینلیس بننے کے لیے اس کے لیے بھی جو باہر ٹریننگ کرائی گئی اس کے لیے انہیں چیند کر کے بھیجا ٹریننگ کرائی اس کے بعد 2022 میں بھی ٹکٹ دیا اور کیا سممان میں چاہیے راجنے تک سپیس تو پریاد ملا مانی راشتی دیجی سے ملتی رہی ڈیمپل جی سے ملتی رہی پارٹی کے ورش نیتاؤں سے انہیں سممان ملتا رہا کبھی کسی کو انہوں نے خود سممان نہیں دیا راشتی دیجی اور ان کے علاوہ آپ ٹوٹر پر دیکھ لیجئے کبھی کسی کے لیے انہوں نے چار لائن اچھی لکھیوں پورے کار کرتاؤں سے ہمیشہ لڑتے رہی دس سال دو چناف سماجوادی پارٹی سے لڑنے کے بعد آٹھ نو سال بعد اچانک آپ کہہ رہے ہیں یہاں ملتا کو سممان نہیں ہے تو کیا چاہتے ہیں سماجوادی پارٹی بسیت کرتے ہیں ان کے نام تو ایسے لوگ جب بولتے ہیں اوپر کو مو کر کے ہاں وگر ہم تھوکتے ہیں تو ہمارے مو پہ گرتا ہے تو پرشنی یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پرشنی یہ ہے کہ انہوں نے انشاشن ہینتا کی تھی وہ لگاتار سوشل میڈیا سے لے کے ٹی وی چینلوں پہ جا جا کے پارٹی کے لوگوں کو پرسنلی ٹارگیٹ کر رہی تھی بول رہی تھی اور ایک سال سے بول رہی تھی آپ کبھی وہ مہلا نیتا بننے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ ہندو بننے کی کوشش کرتے ہیں کبھی رامچریت مانس کا نام لیتے ہیں کبھی لویا جی کا نام لیتے ہیں تو انہیں خود اس پرسٹ نہیں ہیں جو بھی سبیدھا دیکھ رہی ہے بھوش کے ناتے وہ اڑا کے اوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے پارٹی کے اندر اڑنڈتا کرنے کی ایک سیما ہے اپنے پن میں ایک سیما تک لوگوں کو سمجھائے جاتا ہے ان سے بات کی جاتی ہے اور پارٹی کوشش کرتی ہے کہ جس کے ساتھ پارٹی نے جسے پلیٹ فارم دیا سممان دیا پارٹی کو پرسٹ نیتر کرنے کا افسر دیا وہ پارٹی میں بنا رہے تو اچھا ہے اور جب لائلائج ہو جاتا ہے معاملہ تو ہر پارٹی کو ننے لینا پڑتا ہے سمجھواتی پارٹی نے بھی ننے لیا مانس ویباد جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک کے بعد ایک ہورڈنگ سپاکاری لکے باہر دیکھی گئی تھی اور اب وہ ہورڈنگ ہٹنی شروع ہو گئی ہے کیا کچھ وجہ ہے اس کے پیچھے کیا آلہ کامان کی طرف سے کچھ نردیس دیا گیا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ مانس ویباد تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور خود ہی بتا رہے ہو کہ ہورڈنگ ہٹ گئی ہے تو تھم گیا نا جی بلکل جس طریقے سے کل بھی ایک ہورڈنگ لگائی گئی تھی اب یہ کہیے کہ اب تھم گیا ہے کوئی مانس کو لے کے بیواد نہیں ہے بھگوان رام یا دھرم کا کوئی بحث نہیں ہے جو سماج ایک برابری کا پرشن ہے کہ اس دیش کے سب ناگرکوں کو برابر کا حق ہے سممان ملنا چاہیے اونچ نیچ بھید بھائو نہیں ہو سکتا اس دیش میں چاہے کسی آر میں ہو اس بات کو ڈاکٹر بی آر امبیٹر صاحب سے لے کے ابھی تک تمام سارے چنتک وچارک سماج صدارک اٹھاتے رہے ہیں سمیہ سمیہ پہ یہ بحث آتی بھی رہی ہے اور اس بحث کے کارن بہت سارے سماج میں پریورتن بھی ہوئے ہیں سماج وادی پارٹی سماج میں برابری سنشت کرنے کے لیے سماج ایک نیائے سنشت کرنے کے لیے پوری طرح کھٹی بدھ ہے دھرم بیتی کا داستہ کا وشہ ہے سماج وادی پارٹی میں پورے سمبان کے ساتھ ہندو دھرم کو ماننے والے ہندو دھرمیں الگ الگ دیوتاؤں کو ماننے والے مسلمان سکھ عیسائی جو بھی دھرمیں ہر دھرم کو ماننے والے اور آستک ہوں یا ایسے بھی لوگ جو کسی بھگوان کو نہیں مانتے ان سب کے لیے سماج وادی پارٹی میں ستھان ہے سب لوگ برابر عزت سمبان اور اسے رہ سکتے ہیں جس کی جہاں آستہ ہے وہ وہاں پوجہ کرے ہون کرے ورت رکھے نماز پڑے یا جو کرے اس کا دھرم کا کوئی یہ بیعث نہیں تھی اس کو کچھ لوگ جو سماج ایک برابری پہ نہیں بولنا چاہتے وہ گھوما کے دھرم کیوں لے جاتے ہیں اس لئے سماج وادی پارٹی نے سپرش کر دیا کہ اس وشہ پر جو بھی آگے بولنا ہے وہ ماننے والے رشتے درجی بولیں گے باقی سارے لوگوں کو دھارمک ڈیویٹوں میں فسنے کی ضرورت نہیں ہے جنتہ کے مددے ہیں روزی روزگار بے روزگاری مہنگائی ان کا سماج میں ان کا حصہ حق نیائے سممان اس کی لڑائی سماج وادی پارٹی لڑی ایک سبحہ میں سوائم پرساد مہوریہ جی جو راشتری ماتھوچی بن چکے ہیں سماج وادی پارٹی کے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر سماج وادی پارٹی کے سرکار آتی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ رام چیزت مانس کو بین کر دیا جائے کیا یہ ان کا وقتگر شٹینڈ ہے یا پھر آپ ان کو غلط کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے جو بھی کہا تھا وہ بات سب پرانی ہو گئی ہے ابھی بات جو ہے سماج وادی پارٹی نے اس پرس کر دیا ہے کہ جو کور مددے ہیں ان پر بات ہوگی اور یہ سب باتوں پر جو بھی ہے وہ ان کا پٹا چھپ ہو گیا اس پر رمانی ہے اکھلی شاہدو جی جب کوئی آوشک سمجھیں گے تو اپنے بیچار رکھیں گے یہ جو بیدان سبا کا سطر شروع ہو رہا ہے بجٹ سطر شروع ہو رہا ہے اس میں سیپال یادو جی اکھلیش یادو کے بگل میں بیٹھیں گے تو بیدان سبا میں دونوں جو ساتھ بیٹھیں گے لیکن ابھی تک پارٹی کاریالے میں سیپال جی کی اوپستیتی نہیں ہو پائی ہے تو پارٹی کاریالے میں اوپستیتی کس پرکار سے دیکھتے ہیں ماننی سیپال جی ماننی اکھلیش جی آپ سے اور مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ کب ملیں گے کہاں بیٹھیں گے کہاں آئیں گے وہ پارٹی کا ابھیدن حصہ ہیں پارٹی کے ورسطم اور سممانت نیتا ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے کہاں آئیں گے یہ میتپونڈ نہیں ہے اکھلیش جی اور وہ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہوئے راجنید میں پارٹی کو آگے لے کے چلیں گے یہ آجادہ میتپونڈ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے یہ تھی ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے پروکتہ اوڈاویر سنجی جنہوں نے تمام مدد پہ اپنی بے باکی سے رائے رکھی ویڈیو انلیس نیرل کے ساتھ میں ویویک شاہی پرائیم ٹی وی لکھناو خلال ہمارے خاص ریپورٹوں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار